ہمزہ شباز گیپ کو میں غیر قانونی بھرتیاں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف زمیت آٹھ افراد کے خلاف مقدمہ پر سماعت آج ہوگی نیپ کی جانب سے ملزمان پر چار سو سنتیس افراد کو غیر قانونی بھرتی کرنے بھل اجزام ہے جبکہ غیر قانونی بھرتیوں پر راجہ پرویز اشرف کی بریت درخواست پر بھی سماعت آج ہی ہوگی غیر قانونی سرمایہ کاری اور پلاتو کی الارٹمنٹ کا مقدمہ آصف آشمی اور دیگر ملزمان کے خلاف مقدمے پر سماعت آج ہوگی عدالت میں ملزمان پر اٹھارہ سو ستر ملین کی غیر قانونی سرمایہ کاری چار سو اکاون پلاتو کی غیر قانونی الارٹمنٹ کا الزام ہے نیپ کا موقف پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف درخواست جسس امین الدین خان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ درخواست پر سماعت ہائی کورٹ میں کھڑے گا درخواست میں وفاقی حکومات اور وزارت پیٹرولیم سمیت دیگر کو فرق بنا گیا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے درخواست گزار بیرون ملک کرزے اور وی آئی پی پروٹوکول کے خلاف درخواست جسس امین الدین آج جہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت کریں گے درخواست میں وفاقی حکومات اور دیگر کو فرق بنا گیا ہے عدالت حکومت کو بیرون ملک کرزوں اور پروٹوکول کے استعمال کو روکے درخواست گزار کی استعداد بیگ خالی ہو یا بھرا ہوا پانچ ہزار روپے کا نوڈ کھرا ہو سامان ایک کلو ہو یا بیس کلو فضائی مسافروں کے لیے پانچ ہزار روپے فکس جائیں مہنگے پٹرول کے آفٹر شاک سے فضائی مسافر پریشان ہو گئے اندرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے نیا حکم نامجاری پی آئی اے نے سامان کے لیے چارجز پانچ ہزار روپے مقرر کر دیئے پہلے فی کلو سو روپے وصول کے جاتے تھے اندرون کے قیمت میں اتار چڑھاؤ کے باعث چارجز بڑھائے ترجمان پی آئی اے گھر میں بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی شہر میں تین سے ساتھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چھپٹی کے روز شہری گھروں میں تنگ لیسکو کو چار سو نوے میگا وارٹ کی کلت کا سامنا ہے تیس فیصد لائن لاؤسز والے فیڈرز کی پانچ گھنٹے ساٹھ فیصد لائن لاؤسز والے فیڈرز پر سات گھنٹے بڑھتی بند تب ہی لوڈ شیڈنگ پر شہریوں کا پارہ ہائی ہو گیا دریائے راوی سے ایک ہی دن میں دو لاشیں برامد راوی سے بارہ سالہ رزوان کی لاش برامد ریسکیو ٹیم نے لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا دریائے سے پینتالیس سالہ نامعلوم شخص کی لاش بھی برامد ہوئی لاش موٹر ویپل کے قریب سے برامد ہوئی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں مہنوال میں دو بچیوں سے زیادہ تھی کی کوشش کا معاملہ پولیس نے متاثرہ بچیوں کی والدہ کی مدیت میں مقدمہ درش کر لیا واقعی تحقیقات جاری ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل کریم پارک میں خاتون نے خودکشی کر لی پینتالیس سالہ ارشاد پروین نے کنپٹنی پر گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا ورسہ نے موت کو خودکشی قرار دے دیا پولیس مصروف تفتیش ہے خونی کھیل کے شاکین باز نہ آئے شہر میں پتنگ بازی ایک اور شہری کا گلہ کٹ گیا یوہن آباد میں دور پھرنے سے اٹھائیس سالہ نوجوان شدید زخمی پرہان تشویش ناکھالت میں جنرل ہسپتال منتقل ایس پی مارل ٹاؤن کا واقعہ کنوٹیس پتنگ بازوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ہدایے مغل پورا پولیس کی کاروائی پتنگ سازی کی فیکٹری پکڑ لی مالک کو گرفتار کر لیا گیا منجاب حکومت کا مصنوعی مہنگائی کرنے والے ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم کابینہ کی پرائز کنٹرول کمیٹی کو ہدایات جاری عوام کو لوٹنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں ہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار مہنگائی میں بے پناہ اضافے سے ہر پاکستانی رو رہا ہے حکومت کے بعدے پانی پر لکیر کی طرح ہیں سبح شام نئے اعلانات اور خواب دکھائے گئے موجودہ حکومت پروانی نظام کا تسلزل ہے بجلے اور گیس سمیت ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا وزیر خزانہ کے بیانات پریشان کن ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی میڈیا سے گفتگو ایک دن کام پانچ دن آرام تین ماہ گزر گئے چنگی عمر صدور ریلوے پھاٹک کی تعمیر کا کام مکمل نہ ہو سکا ٹرافک بھی رہتی ہے جام علاقے کے مکینوں کے ساتھ ساتھ دیگر شہری بھی پریشان ریلوے انتظامیاں نے ایک ماہ کا وقت دیا ابھی تک کام مکمل نہیں ہوا علاقہ مکین دونی جی کمپنیوں کی گانونی جنگ میں شہری تنگ میک مائٹ سائز نئی نمبر پلیٹوں کی فراہمی میں ناکام میک مائٹ سائز نے ایک کمپنی کو پلیٹیں تیار کرنے کا ٹھیکہ دیا دوسری نے عدالت سے حکم امتنائی لے لیا نمبر پلیٹیں نئی ہو رہی تیار سارفین کی ایک سائز عملے سے تھکرار نمبر پلیٹوں کی مکمل فراہمی کرتے ہوئے دو سے تین ماہ لکھ سکتے ہیں ایک سائز ہکم چندرائے روڈ کوٹ لکپت میں فیکٹریوں کا کالا دھوان بیماریاں پھیلانے لگا مکین سراپا اتجاج بن گئے ساف پانی کے ادم فراہمی اور ناکس سیورج نظام کا بھی شکوا علاقے میں مسائل کے امبار ہیں مظاہری ایک کروڑ نوکریوں کے لیے پروگرام لا رہے ہیں نوجوان کو جدید ہنر کی تعلیم دیں گے نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راقب کرنے کی ضرورت ہے چیئرمین وزیراعظم یود پروگرام اسماندار کا تقریب سے خطاب بی ٹی آئی راہنما جمشید اقبال چیما کا کہنا ہے کہ پختون کسی صوبے میں ہو پاکستانی ہیں ناظرہ افسران پنجاب میں پختونوں کے شناکتی کارٹ بھی بنائیں ریلوے لائنوں پر قائم شہر کا انوخہ تھانا شادرہ ٹاؤن 1986 سے جی ٹی روڈ پر ریلوے کی چار کنال ارازی پر تھانا قائم ہے تھانا شادرہ ٹاؤن کے امارت ریلوے یارڈ پر تعمیر ہوئی تھی پرینٹ گزرتے وقت پورے تھانے کی امارت لرز اڑتی ہے شہر آیا ناچیتا نہ ہی بچوں کا فیورٹ بندر سفاری پارک میں جلو زو کے ترقیاتی کاموں کو لگ گیا فل سٹاپ اڑھائی کروڑ پہ کی ادم ادائیگی پر منصوبہ لڑک گیا ٹھیکے دار منصوبہ ادھورا چھوڑ گیا چالیس کروڑ کی لاغت سے منصوبہ جون تک مکمل ہونا ہے صرف چالیس فیصد کام ہی مکمل ہو سکا فنڈز کی کمی ایک اور منصوبہ ادھورا داتا دربار وارٹر فیڈ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے میکمہ اوکاپ نے پانچ کروڑ مانگے پنجاب حکومت کا انکار داتا دربار وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ وہ زو کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے منصوبے کا حصہ ہے فنڈز کی ادم فرامی آف سران کی مبین علا پرواہی ڈالف ان فوز کی مہنگی موٹر سائیکلیں خراب ہونے لگیں مرمتی کام نہ ہونے پر پیٹرولنگ سرگرمیاں بھی متاثر سرویز اسپتال میں مہمان خان مکمل طہار غیل فحال مریضوں کے ساتھ آئے لواہکین بھی پریشان اسپتال میں بیٹنے کی جگہ ہے نہ ہی دیگر سہولیات مریض اور لواہکین کا شکوا کرپشن کے حساب کا وقت آیا تو حمزہ شہباز گھر کے تیہ خانے میں چھپ گئے بھجڑلی کی نئی مثال قائم کر دی قوم کی لوٹی ہوئی دولت کا حساب دینا پڑے گا وزیر سنپ میاں اسلام اکمال کا بیان پیٹرولنگ پولس میں سٹینوگرافز کی شدید کمی لاہور سمیت مختلف اسلام سٹینوگرافز کی 21 سیٹیں خالی ایڈمن برانچ سے متعدد بار سٹینوگرافز کی خدمات مانگی گئیں ایف آئی اے کا مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن حوالہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ میں ملویس تو ملزم گرفتار لاکھوں روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامت ریسٹورنڈ میں 20 فیصد ریایت آگاہی واک اور سیمینار دس کروڑ شہریوں کو میسج بھیجے جائیں گے پنجاب ریونی آثورٹی کا ٹیکس ڈے قومی سطح پر منانے کا فیصلہ افسران کو مختلف ٹاسک سوپ دیے گئے ٹاپ ٹوینٹی ٹیسٹ پیرز کو انعماد سے نواز جائے گا چیئرمن پی آرے اتحاد ٹاؤن میں رائیونڈ روڈ پر سیون اپ فوڈز فیسٹیبل کھانے پینے کے سٹالز پر شہریوں کا رش رنگا رنگ میوزک کنسرٹ کا بیہت ہمام آتیف اسلام اور فلک شبیر پرفارم کریں گے علیہ جاز کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی کے الیکشن میں الخدمت گروپ کے جیت الخدمت گروپ نے 254 ووٹ لے کر فتح کا تاج اپنے سر پر پہنا گلشن زفر گروپ کا کل ووٹر سو نکلا الخدمت گروپ کی جیت پر جشن ڈھول کتھاپ پر بھنگڑے پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے محمد آمیر ابھی بھی دنیا کا بہترین بولر ہے ٹیم میں کوئی بڑا بلے باز نہیں ہے سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کی پولو کلب میں گفتگو اور لاہور ریس کلب میں ہفتہ بار گھردوڑ مقابلے منمو جی نامی گھوڑے نے پہلی ریس جتلی مہربانی نامی گھوڑے کی دوسری پوزیشن موسیقی